موت کے کونے میں موٹر سائنکل چلانے والی بارہ سالہ لڑکی خواتین جہاں زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی مہارت اور کامیابیوں کے لیے جھنڈے گار نہیں ہیں وہی لاہور میں ایک بارہ سالہ لڑکی موت کے کونے میں موٹر سائنکل چلاتی ہے فاطمہ نور نامی بچی دن میں کئی بار یہ خطرناک کھیل کھیل دی ہیں موت کے اس کھیل میں اس بچی کے والد بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لڑکیاں نوجوان کی نسبت ڈرپوک ہوتی ہیں اور خطرناک کھیل کھیلنے سے گھبراتی ہیں لیکن بارہ سالہ فاطمہ نور نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نوجوانوں سے کسی بھی طرح پیچھے نہیں ہیں یہ لڑکی موت کے کونے میں موٹر سائنکل چلاتی ہے وہ بھی اپنے والد کو ساتھ بٹھا کر یعنی موت کے کونے کے اندر بھی ڈبل سواری کی جاتی ہے فاطمہ نور کا تعلق پنجاب کے ذلہ قصور سے ہے ان کے والد موت کے کونے میں موٹر سائنکل چلاتے ہیں یہ لوگ مختلف شہروں اور دیہات میں ڈیری لگاتے ہیں جہاں مختلف تقریبات اور میلوں کے موقع پر موت کا کونہ لگایا جاتا ہے جہاں یہ لوگ اپنی مہارت دکھاتے ہیں فاطمہ نور کہتی ہے انہوں نے سات برس کی عمر میں موٹر سائنکل چلانا سیکھا پاپا سکول بھیجتے تھے مگر میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا میرا کوئی بھائی نہیں ہے بس ایک چھوٹی بہن ہے اس لیے میں اپنے پاپا کا بازو بننا چاہتی ہوں ہر وہ کام کرنا چاہتی ہوں جو ایک بیٹا کرتا ہے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے والد کو موت کے کونے میں موٹر سائنکل چلاتے دیکھتی تھی جبکہ اب وہ خود موٹر سائنکل چلاتی ہیں نہ صرف اکیلے بلکہ اپنے والد کو ساتھ بٹھا کر یہ خطرناک کام کرتی ہیں فاطمہ نور کے والد منیر احمد نے یہ بتایا کہ ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی سکول جائے اور پڑھ لے کر اپنا مقام بنائے لیکن وہ پڑھائی میں کامیاب نہیں ہو سکی البتہ قرآن پاک ضرور پڑھا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک دن گھر میں بات چیت کرتے ہوئے اچانک ان کے موں سے نکلا کہ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرا اور خاندان کا سہارا بنتا بس اس دن سے فاطمہ نور میرا بیٹا بن کر کام کر رہی ہے فاطمہ نور دن میں کئی بار موت کے کوئے میں موٹر سائیکل چلاتی ہیں اب اس کے لئے یہ معمول کا کام ہے تاہم یہ خطرناک کام ضرور ہے کیونکہ ذرا سی غلطی اور بے احتیاطی موت کے مومے لے جا سکتی ہے منیر احمد کو امید ہے کہ ان کی بیٹی ایک دن ناصر اپنے اور اپنے خاندان بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کرے گی یہ پہلی کم عمر لڑکی ہوگی جو اس طرح کا خطرناک سٹنٹ کر سکتی ہے